بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میں کچھ پراپرٹیز ہیں کچھ چیزیں ویسے یاد رکھنے والی ہیں تو یہ ذرا ایک دفعہ گو تھو کر لیتے ہیں اور اس میں سے بھی شارٹ کوئسٹن آ جاتا ہے اور جو ایم سی کیوز ہیں وہ بھی بن جاتے ہیں تو اس لیے اس کو سمجھنا پڑنا ضروری ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں دیکھیں اس میں بیسیکلی جو چپٹر نمبر ون ہے نا یہ نمبر سسٹم پہ ہے عام روٹین کے یہ جو نمبر ہیں ایک دو تین چار پانچ پوائنٹ والے نمبرز ہیں انڈر اوٹ والے ہیں ایوٹا والے ہیں یہ سارے نمبرز جو ہیں اس چپٹر نمبر ون کے اندر ہم پڑتے ہیں اب اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے نا یہ آر ہے آر اصل میں ہوتا ہے ریال نمبرز ان کو ہم کہتے ہیں ریال نمبر جو ہیں بیسیکلی آسان لینگویج میں یہ کہہ لیں کہ جتنے بھی نمبرز ہم اپنے میتھ کے اندر استعمال کرتے ہیں نا وہ سارے کے سارے ریال نمبر میں کور ہو جاتے ہیں کیونکہ ریال نمبر جو سیٹ ہے وہ بہت بڑا سیٹ ہوتا ہے اور اس کی جو ڈیفنیشن ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے ریشنل اور ایر ریشنل ان کا یونین لیا جاتا ہے یہ جو کیو ہوتا ہے نا کیو والا سیٹ یہ ریشنل ہے اور کیو ڈیش جو ہے یہ ایر ریشنل ہے یہ بھی آگے ڈیفنیشن آتی ہے کہ یہ دونوں کیا چیزیں ہیں تو دونوں کو یونین کر دیں اکٹھا کر دیں تو وہ کیا ہوتا ہے ریال نمبر یہ چیز زیاد رکھنے والی ہے ٹھیک ہے اب آگے ریشنل نمبر پہ آئیں ریشنل نمبر اس کے لیے دیکھیں شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک ایسی چیز ایک ایسا نمبر جس کو پی اوور کیو کی فارم میں لکھ سکیں بٹے میں لکھ سکیں بس اب دیکھیں عام گنتی ہماری جو ہے ایک دو تین چار یہ سارے ریشنل ہیں کیونکہ دیکھیں فار ایسیمپل تین ہے تو تین کو بٹے میں ایک لکھ سکتے ہیں اس کے 3 over 1 4 over 1 5 over 1 تو پھر بھی وہ وہی نمبر رہتا ہے تو اس کا مطلب اس کا over بنایا جا سکتا ہے تو یہ سارے کے سارے ریشنل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی یہ ایسیمپل بھی یہ دیکھیں نیچے لکھے ہوئی ہیں 16 کا under root لیں تو آپ کو پتہ ہے 4 answer آتا ہے تو 4 ایک proper نمبر ہے تو 4 over 1 لکھ دیں تو ریشنل ہے 3 over 4 اس کو بھی over بنایا ہوا ہے 2.7 ہے تو یہ بھی ریشنل ہے کیونکہ ظاہر ہے point ہتم کر کے ایک ریجٹ ہے نا تو نیچے 10 لگا لیتے ہیں تو اس کا بھی over بن جاتا ہے تو یہ سارے ریشنل ہوتے ہیں اسی کے opposite irrational ہے ظاہر ہے کہ irrational وہی ہوگا جس کو p over q کی فارم میں نہیں لکھا جا سکتا ٹھیک ہے تو وہ چلے اگر آگے آئیں گے تو سمجھا دوں گا اب یہاں پہ نا rational کے اندر یہ دو چیزیں ہیں terminating decimals ایک ہوتے ہیں اور ایک recurring decimals ہوتے ہیں terminating تو بڑا آسان ہے terminating میں یہ ہے کہ جب ایک بٹا آپ نے بنایا ہوئے نا over تو اس کو جب آپ ظاہر ہے اوپر والی چیز کو اندر رکھ کے نیچے والی سے divide کراتے ہیں تقسیم کراتے ہیں تو کوئی answer تو آنا ہے اس کا کبھی کبھی وہ پورا پورا divide ہو جاتا ہے اور کبھی پورا نہیں ہوتا تو point میں answer چلا جاتا ہے تو point میں جب answer آتا ہے نا جیسے یہ دیکھیں 3.7 تو اب 3.7 7 تک answer done ہو گیا ٹھیک ہے اس سے آگے کوئی number نہیں ہے تو ہم کہیں گے یہ terminating ہے اس کا decimal والا جو fraction ہے یعنی point والا جو حصہ ہے وہ کہیں ہتم ہو جائے end ہو جائے اب دیکھیں یہ اگلا والا point zero 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 five ہے یہ والا number تو یہ بھی تو end تو ہوئی رہا ہے نا چاہیے number چار پانچ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی terminating ہے تو یہ سارے ہم کہتے ہیں کہ terminating اور یاد رکھنا یہ کہ یہ rational number ہی ہوتے ہیں پھر یہ recurring decimal ہیں recurring اصل میں یہ ہوتا ہے reoccurrence والا کہ ایک ایسی چیز جو باہر باہر آتی ہے جیسے دیکھیں یہ point کے بعد یہ والی جو example ہے zero point three 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 اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو چلتی چلی جاتی ہے three جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہ three three repeat ہو رہا ہے تو اس کو بھی ہم rational میں ہی consider کرتے ہیں اگر یہ اس طرح کی condition نہ ہو اور وہ چلتا چلا جائے تو پھر وہ irrational ہوتا ہے لیکن repeating میں جب ہوتا ہے تو پھر یہ rational number ہی بلتا ہے recurring جو ہے تو recurring سمجھ آ رہا ہے کہ recurring میں کیا چیز ہے کوئی چیز repeat ہوتی ہے بس یہ یاد رکھنا ہے تو point کے بعد جیسے یہ five seven five seven five seven ٹھیک ہے چار پانچ چیزیں بھی repeat ہو سکتے ہیں مثلا one two three four one two three four one two three four آئی جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ recurring ہے اور یاد رکھنے والی چیز یہ ہے کہ terminating اور recurring یہ دونوں rational کی category میں ہی آتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے وہی اس نے irrational بھی بتایا ہوا ہے تو irrational کی simple example وہی ہے کہ جس کو p over q v فارم میں نہیں لکھ سکتے ٹھیک ہے not کا word use کر لیں گے اور زیادہ تر جو ہمارے under root والے جو لفظ ہوتے ہیں numbers ہوتے ہیں وہ سارے irrational ہی ہوتے ہیں لیکن جیسے ہم نے یہ والی example لی تھی نا 16 کا under root والی تو اس کا under root proper ایک number آ جاتا چار لیکن سارے سب کا ایسے تو نہیں ہو سکتا سترہ کا لے ہاں تو calculator میں وہ point میں دے دے گا 18 کا بھی point میں دے دے گا تو یہ سارے جو ہیں یہ پھر irrational ہوتے ہیں یہ دیکھیں دو کا جذر تین کا جذر 5 over 6 کا under root تو یہ سارے کے سارے کیا ہے irrational ہے پھر یہ ایک definition ہے binary operation کیا ہوتا ہے binary operation دیکھیں یہ عام سا ہمارے جو operations ہیں جمع کرنا منفی کرانا ضرب کرنی تقسیم کرنی یہ binary ہے binary اس لیے ہے کہ اس میں دو چیزیں انوال ہوتی ہیں جن کو ہم جمع کرا رہے ہیں a اور b دو نمبرز ہیں تو ان کو ہم plus کراتے ہیں ضرب دلاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم نارمالی قصے شو کراتے ہیں کیونکہ جا کر ہم plus minus نہیں دکھا رہے ہیں جنرل فارم بتا رہے ہیں تو یہ star لگا جاتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے اگر sub کی representation دینی ہو تو اس کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں اب binary operation in a set A is a rule یہ ایک basically rule ہے ٹھیک ہے یہ قانون ہوتا ہے طریقہ کار ہوتا ہے usually denoted by اس طرح سے denote کرتے ہیں that assigns to any pair of یہ اصل بات ہے any pair of elements کہ کوئی سے دو نمبرز ہوں گے pair ہوگا کیونکہ pair کے اوپر لگتا ہے اس لیے pair کی وجہ سے ہم سے binary کہتے ہیں اور وہ پھر ظاہر ہے کہ اسی set کے اندر سے اگر denote کرے تو پھر وہ آگے اگلی examples بن جاتی ہیں بہرحال آگے یہ چلتے ہیں تو binary operation سمجھ آگیا کہ binary operation ہمارے plus ہے minus ہے multiply ہے divide ہے اور binary اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دو نمبرز ہم انوار کر رہے ہوتے ہیں اوکے real number جو ہیں اب اوپر ہم نے پڑھا اس کی کچھ properties ہیں بڑی آسان ہیں لگتی ہے عجیب سی ہیں شکل ان کی لیکن کوئی اس میں مشکل نہیں ہے دیکھیں پہلی property ہے ظاہر ہے یہ addition کے حساب سے جمع کے لحاظ سے کچھ کا نمول اس کے بنائے میں یہ پہلی ہے closure property یا closure law ہوتا ہے لیکن with respect to addition addition ظاہر ہے جمع ہو کہتے ہیں تو کیا ہم لکھ رہے ہیں دیکھیں جی دو نمبر ہیں a اور b ہمارے پاس اور وہ ہم نے r میں سے لیے ہیں ظاہر ہے real number میں سے real number ساری ہوتے ہیں تو اس میں ساروں کی representation آگئی تو ہم نے کوئی سے a اور b نمبر لیے ہیں اور ان کا جب جمع کراتے ہیں a پلس b کریں گے تو وہ بھی r سے ہی belong کرے اسی set میں سے belong کرے اب r کے اندر دیکھیں 1,2,3,4,5 سارے نمبر ہیں اور ہم نے اگر 1 اور 2 کو لیا ہے تو 1 اور 2 کو پلس کرے تو کیا انصار آتا ہے 3 وہ بھی اسی real number کے اندر صحیح تو r ہے ٹھیک ہے تو یہ پھر یہ large ہے یہ صحیح ہے اس کا associative دیکھیں جب بھی associative لا آتا ہے associative سے اپنے mind کے اندر بٹھا لیں گا associative میں 3 جیزیں ہوتی ہیں closure جو ہے اس میں 2 تین ہیں associative میں 3 ہوتی ہیں یہ یاد رکھنے ہیں ہمیشہ بڑی help کرتا ہے یہ تو دیکھیں ہم یہاں یہی لکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 3 نمبر ہوں a, b, c وہ ہم نے r میں سے لیے ہیں تو اس میں پھر یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ b اور c کو پہلے پلس کر لیں اور جو آنسر آئے اس میں a پلس کریں یا a اور b کو پلس کر لیں اور اس میں پھر جو آنسر آتا ہے اس میں c ایڈ کر لیں تو پھر یہ دونوں سائیڈیں پھر بھی برابر ہی آتی ہیں تو جمع کرنے میں جو ترتیب ہے اس کا کوئی effect نہیں ہوتا وہ آنسر وہی آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے associative لا پھر additive identity ہے ٹھیک ہے اکائی addition کے لحاظ سے اکائی کیا ہے اکائی اس نمبر کو identity اس نمبر کو کہتے ہیں کہ اس کو اگر ہم جمع کرائیں کسی نمبر میں تو اس کو فرق نہ پڑے تو ظاہر ہے پھر وہ 0 ہوگا کیونکہ 0 کسی بھی چیز میں آپ جمع کرائیں تو اس نمبر میں تو change نہیں ہونا 10 plus 0 کیا ہوتا ہے 10 ہوتا ہے تو یہ دیکھیں لکھ رہے ہیں a ہم نے r سے لیا ہے اور 0 بھی r کے اندر ہے تو پھر ہم a میں 0 add کر لیں یا 0 میں a add کر لیں تو answer a ہی آتا ہے تو یہ کیا ہے additive identity پتہ چل گئے کہ وہ 0 ہے پھر commutative law ہے with respect to addition اور یہ commutative law یہی کہتا ہے کہ اگر آپ a میں b جمع کر لیں یا b میں جمع کر لیں تو یہ دونوں آپس میں برابر آتے ہیں تو یہ ہمارا کیا ہے commutative یہ commutative law تھا اوپر یہ والا associative law تھا جس میں تین چیزیں involved ہیں پھر یہ multiplication یعنی کے قانون ہے closure law ہے multiplication کا وہی ہے کہ اگر a اور b ہم نے r میں سے لیے ہیں تو ان کی جو ضرب ہے a اور b کو جب multiply کراتے ہیں تو answer پھر r میں سے ہی آتا ہے آپ اپنے mind میں example لے آئے کریں جیسے دو اور تین ایک نمبر ہے تو دو اور تین کو ضرب دیں تو چھے ہی آتا ہے تو چھے بھی تو وہاں real نمبر ہی ہے ایسے کر کے مثال بنا سکتے ہیں associative love multiplication بار میں سے لے رہے ہیں اور دیکھیں یہی جو اللہ ہم بنا رہے ہیں اس اللہ کے اندر یہی بتا رہے ہیں کہ پہلے b اور c کو ضرب دلا دیں اور اس کے بعد جو answer ہے اس کو a سے کرائیں یہاں a بھی پہلے ضرب کرا لیں اور پھر بعد میں c سے کر لیں ایک ہی بات ہے کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں براہ پر ہوتے ہیں تو یہ associative love multiplication ہے اور تو پھر وہ change کوئی نہ ہو تو پھر وہ ظاہر ہے one ہوتا ہے اگر ضرب دلا نہیں آتی کیونکہ one سے کسی بھی دس ضرب ایک کریں ٹین ملٹیپلائی ون کریں تو ٹین نہیں آتا نمبر میں فرق تو نہیں پڑا تو پھر ہم one کو کہتے ہے کہ یہ multiplicative identity ہے اور اس کو show ہم اس طرح سے کراتے ہیں کہ جی اے کو one سے multiply کرائیں یا one سے a multiply کرائیں یہ dot ہے یہ multiplication کے لیے ہے تو وہ a ہی آتا ہے وہی واپس دوبارہ آ جاتا ہے پھر یہ multiplicative inverse ہے کیونکہ ضرب کے اندر inverse بھی ہوتا الٹا تو ضرب کا الٹا جیسے آپ دیکھیں تین ہے تو تین کا اُلٹ گیا ہوتا ضرب میں ایک بٹا تین ون اوور ثری فور کا ون اوور فور ٹھیک ہے تو اس طرح سے inverse ہوتا ہے تو دیکھیں a ہم نے r سے لیے ہے لیکن ساتھ وہ بتا رہے کہ 0 نہیں ہوتا نا تو a ہم r میں سے لے رہے ہیں تو اس کا inverse جو ہے وہ اس طرح سے شو کراتے ہیں ہم نے مائٹرسز میں پڑھا ہو ہے اوپر minus 1 لگاتے ہیں تو a کا جو inverse ہے وہ بھی r کے اندر ہی ہوتا ہے لیکن اس کی یہ پھر property آ جاتی ہے کہ inverse کی property ہوتی ہے کہ دونوں کو ضرب دلائیں تو answer 1 نہ آجاتا ہے جیسے میں تین ہے تو تین کا جو ایک بٹا تین ہے تو تین اور ایک بٹا تین کو ضرب دلائیں گے تو تین اور تین کٹ جائے گا تو answer 1 نہ جاتا ہے تو ان کو ضرب دلائیں آگے پیچھے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو answer 1 ہی آتا ہے تو یہ ان کی property ہے ملٹیپلیکیٹیو inverse پھر کمیوٹیٹیو لا ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے وہی ہے کہ دو نمبرز ہوں اور ان کو آپ آگے پیچھے ضرب دلائیں تو کوئی فرق نہیں بڑھتا a b کر لیں یا b a کر لیں وہ برابر ہے ٹھیک ہے تو یہ دو نفذ یاد رکھنے ہے کمیوٹیٹیو associیٹیو کمیوٹیٹیو میں دو چیزیں ہیں associیٹیو میں تین چیزیں ہیں جب ملٹیپلیکیشن کرے گا تو ملٹیپلیکیشن ضرب دلا دیں گے جب وہ addition کہے گا تو وہاں بیچ میں پلس لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یاد رکھنے میں سانی ہوتی ہے اچھا یہ کچھ property ایسی ہیں جس میں دونوں چیزیں ان وال ہوتی ہیں ضرب بھی اور جمع بھی یہ میں highlight کر رہا ہوں کہ ا ہے into ب اور سی پلس ہو رہے ہیں لیکن باہر سے اے جو ان کو ضرب دلا رہا رہے ہیں تو ظاہر ہے جب اے نے ضرب دلا نہیں ہے تو اے اور ب ہو جائے گا اور اے اور سی ہو جائے گا وہ دیکھیں آگے لکھ ہے لیکن اس کا نام ہمیں یاد رکھنے ہے اصل چیز یہ ہے کہ نام ہمیں یاد ہو left distributive property یہ جو لفظ ہے distributive یہ تب use ہوتا جب دونوں چیزیں ضرب اور جمع دونوں انوال ہو رہی ہے associative commutative اور distributive اس طرح سے یاد رکھنی چیزیں تو distributive میں چیزیں جمع اور ضرب دونوں انوال ہوتی ہیں لیکن اگر a شروع میں ضرب ہو رہے تو پھر left ہے یہ left یاد رکھنے اور وہ چیز دوبارہ ہے نیچے کہ a plus b پہلے plus ہو رہے اور پھر c ضرب ہو رہے ہے تو یہ right distributive property ہے ٹھیک اگر یہ ساری کی ساری properties hold کرتا ہے اس کے اندر یہ ہوتی ہیں تو پھر ہم اس کو ایک special نام دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ field ہے field کی definition جب کبھی آگے آئے گی پھر وہاں پڑھیں گے اچھے یہ properties بھی مزے کی ہیں اور پیپر میں آتی ہیں ضرور تھوڑا دیکھ لیجئے گا آسان ہے بورنگ اصل میں چیز ہیں لیکن یہ easy ہیں سمجھ آئیں گے انشاءاللہ دیکھیں کہتا اگر آپ کوئی ایک number a لیتے اگر 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 برابر ہوتا ریفلیکسی برابر ریفلیکس کرنا ریفلیکشن ریفلیکشن کیا ہم نے انگلیش میں پڑھا آیا اکس ہوتا جو شیشے کے اندر ریفلیکشن آپ نہ دیکھتے ہیں پانی کے اندر دیکھتے ہیں تو ریفلیکسی برابر جب وہ اپس میں برابر ہے اے برابر اے اس کو ہم کہتے تھا میٹریس میں کسی کا ٹرانس پوز لیتے تھے کسی میٹریس کا تو وہ واپس وہی آ جاتا تھا تو واپس وہی آنا یعنی اسی کے برابر ہو نا تو دونوں نمبر ایک دوسرے کے برابر ہوں تو پھر ہم کہتے ہیں یہ سیمیٹریکل پرٹی ہے دو نمبر آپس میں ہر لحاظ سے ایک پھر ٹرانزیٹیو ہے ٹرانزیٹیو میں کیا ہے کہ ہم ہر پاس تین نمبر ہیں اے بی سی اور کہتا ہے کہ اے بی کے برابر ہو اور پھر کہیں اور لکھا ہو کہ بی سی کے برابر ہے اب ظاہر ہے اے بی کے برابر ہے بی آگے سے سی اے یہ والا اور یہ سی یہ آپس میں یہ بی تو برابر ہوں گے تو اس طرح کی پر کہیں یوز کریں تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں ٹرانزیٹیو یہ ٹرانزیشن ہوتی ہے ٹرانزیشن ایک سے دوسرے میں جانا دوسرے سے تیسرے میں جانا اس کو ٹرانزیشن سے ہم لفظ نکال لاؤے پھر ایڈیٹیو پروپرٹی ہے ظاہر ہے ایڈیشن کے لحاظ والی پروپرٹی ہوگی کیا ہے جی تین نمبر ہیں اور پہلا کیا کہتا ہے کہ اے اور بی آپس میں برابر ہوں تو پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم دونوں طرف سی جمع کر لیں مثلا اے کے ساتھ بھی سی یعنی ضرب والی میں بھی اسی طرح ہے کہ اگر بی برابر ہیں تو دونوں طرف اگر کسی نمبر سی سے ضرب دلا دیتے ہیں تو پھر بھی انہوں نے برابر ہی رہنا ہے یعنی اے سی ایکل ٹو بی سی ٹھیک ہے تو یہ ضرب کے لحاظ ہے تو دونوں طرف جمع کرائیں دونوں طرف ضرب دیں پھر بھی وہ برابر ہیں تو یہ ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن والی ہو جاتی ہیں اور یہ بھی آسان ہے کینسیلیشن پرابرٹی اب ظاہر ہے with respect to پہلے ایڈیشن بتائے گا کینسل کرنا دونوں طرف سے کوئی چیز ہتم کرا دینا کہ اگر اے is equal to b یہ دیکھیں a is equal to b تو یہ cancellation property ہے with respect to addition اور پھر ظاہر ہے with respect to multiplication بھی ہونی ہے ضرب کے لحاظ سے کہ a c is equal to b c a اور c اپس میں ضرب ہو رہے ہیں b اور c ضرب ہو رہے ہیں تو c اور c اگر ہم کٹوا دیتے ہیں تو a اور b برابر ہو جائیں گے تو یہ multiplication کے لحاظ سے cancellation کی property ہے تو ایک property اور سمجھ لیں یہ ہے trichotomy property کافی important ہے trichotomy یہ کہتی ہے کہ اگر دو numbers ہیں a اور b تو وہ تین cases ہو سکتے ہیں یا تو وہ a اور b آپ سے برابر برابر ہوں یا یہ ہوگا کہ a b سے بڑھا ہو a is greater than b یا یہ case ہو سکتا ہے کہ a b سے چھوٹا ہو دو numbers ہیں تو یہ برابر ہوں گے یہ بڑھا ہوگا یہ کیا property ہے trichotomy اس کو یاد رکھ باقی چھوڑ دیں دو تین اور ہیں تو اس کو which of the following sets have closure property یہ closure property ہم نے دیکھ نی ہے کہ کن sets کے اندر ہوتی ہے with respect to addition and multiplication ظاہر ہے ایک دفعہ addition کے لحاظ سے چیک کرنا ہوتا ہے ایک دفعہ multiplication کے لحاظ ہے تو closure property بیسیکلی یہ ہے کہ اگر ہم جمع کے لحاظ سے جا رہے ہیں تو دو numbers لیں اور ان کو اگر ہم پلس کرتے ہیں تو وہ اس set میں سے answer آئے اور اگر ضرب دیتے ہیں multiply کرواتے ہیں تو multiply کر کے جو answer آتا ہے وہ بھی اس set کا حصہ ہو وہ ہی پہ ہو اس کے اندر مجود ہو تو پھر ہم کہتے ہیں یہ لوگ یا property سیٹسفائی ہو دیئی ہے لحاظ سے یہ hold کرتی ہے تو ہمیں یہ line لکھ دی نہیں ہے اس طرح جب multiplication میں آئیں تو zero کو zero سے ضرب دلائیں یہ جیسے یہاں پہ اس نے لکھا آئے گا یہ بھی اسی سے belong کرتا ہے تو یہ پہ بھی آپ کو یہ لکھنا ہے تو یہ پہلا part جو ہے دوسرا part دیکھیں اب اس میں اندر ایک element ہے اور وہ ہے one اب one کو one میں add کریں تو answer کیا آتا ہے two اب یہ two نہیں ہے اس کے اندر یہ two تو باہر سے آرہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ not closed the set is not closed with respect to addition اور multiplication پہ آئیں one کو one سے ملٹیپلیگیشن ایڈیشن کے لحاظ سے closed نہیں ہے لیکن ملٹیپلیگیشن کے لحاظ سے یہ closed ہے تو یہ صحیح ہو گیا نمبر تھری پہ آئیں اب تھری میں یہ دو elements ہیں zero اور minus one تو ان کے پھر different combination جمع کے لحاظ سے ضرب کے لحاظ سے بننے ہے تو ہم نے ایک table بنا لیا گا یہ اچھا اس نے کام کیا جس نے notes بنایا تو اس نے table بنا لیا دیکھیں نا plus لکھا نا ادھر تو ادھر بھی zero اور minus one کو لکھ لیں اب کیا ہوگا کہ یہ zero اور یہ zero جمع کریں تو zero answer یہ والا آئے گا یہ zero اور یہ minus one جمع کریں تو minus one answer آئے گا minus one میں ہمارے پاس اب یہ تین results تو اوکے ہیں یہ 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 لیکن یہ جو minus two ہے وہ set کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو پھر again یہ کیا ہوگیا not closed with respect to addition صحیح ہوگیا multiplication میں دیکھیں اسی طرح ادھر dot multiplication کا symbol لگا لیا اور zero minus one کو لکھ لیا یا ادھر بھی دونوں کو لکھ لیا اب ان کی ضرب zero 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 آئے گا zero zero minus one zero ہی آنا ہے one کے ساتھ zero کریں zero ہی آئے گا minus one کو minus one سے کریں تو plus one آجائے گا plus one again ہمارے set کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی not closed ہی آئے کا پھر یہ four والا ہے four والے میں one اور minus one ہے تو اس کو بھی اس طرح سے بنا کے دیکھیں تو دو answers آرہے ہیں سارے answer نہیں آرہے اس میں کیونکہ ایک دفعہ یہ two minus two آیا اور ایک دفعہ zero zero آیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو not closed لگ دیں گے لیکن جب multiplication کے لحاظ سے چلیں گے تو اس کے جو چاروں answer ہیں one minus one minus one one یہ سارے اس ہی میں سے ہیں تو یہ پھر closed ہوگا with respect to multiplication ٹھیک ہے جی اس طرح والا four plus nine is equal to nine plus four دو چیزیں ہیں اور دو چیزوں کو آگے پیچھے کر کے ہم جمع کرا رہے تو میں بتایا تھا شروع میں کہ جب دو چیزیں ہوں تو ہم نے کیا کہنا ہے commutative تین چیزیں ہوں تو کیا کہنا ہے associative اب دیکھنا یہاں پہ آپ کا وہ knowledge استعمال ہوگا کہ commutative property ہے لیکن ظاہر ہے جمع ہو رہا ہے تو with respect to addition دیکھیں کتے رام سے یہ ہو جائے گا آگے چلیں second والا part a plus one plus three over four ادھر بھی a plus one plus three over four تو کتنی چیزیں آگئیں تین ہو گئیں a one ہے three over four ہے تین چیزیں تو تین چیزوں کے لیے کیا associative میں نے بتایا تھا تو associative لا ہے اور جمع ہو رہا ہے with respect to addition اسی طرح یہ third والے کو دیکھیں اس میں بھی تین چیزیں ہیں اور plus کے لحاظ سے ہے associative property with respect to addition four والے میں آئیں hundred plus zero is equal to ہنڈرڈ zero جمع ہو رہا ہے تو یہ ہم نے اوپر پڑھا تھا نا یہ identity تھی zero اور one identity کے طور پر استعمال ہوتے ہیں plus کے لحاظ سے zero identity ہے multiplication کے لحاظ one identity ہے تو یہ four اور five دونوں میں identity ہی ہے لیکن four میں answer ہوگا additive identity کیونکہ ادھر plus ہے اور ادھر ہوگا multiplicative identity کیونکہ ادھر ضرب ہے اور ویسے بھی یاد رکھیں additive zero ہوتی ہے multiplicative one ہوتی okay number six والے پہ آئیں four point one plus minus four point one اب یہ دیکھیں یہ four point one یہ جمع کا ہے یہ منفیق ہے ٹھیک ہے نا تو یہ additive inverses ہیں ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے اُلٹ ہیں یہ کیونکہ اُلٹ ہیں تو اس ان کا multiplication ہوگا ٹھیک ہے نا ضرب ہے بیچ میں تو یہ ہو گیا اب یہ دیکھیں a into b minus c پہلے ضرب ہو رہا ہے اور اس کے بعد minus ہو رہا ہے یا جمع ہو رہا ہے جو بھی ہو گئی جمع نفی بھی ہو گیا تو پھر یہ کیا ہے distributive والا لیکن یہ شروع میں a r ہے ضرب والا تو یہ left distributive ہے اور ادھر چونکہ z آگے جا ضرب ہو رہا ہے تو right distributive ہو گا آگے چلیں x i والے پہ 4 5 8 تین چیزیں associative ہو گیا ضرب ہے with respect to multiplication دیکھیں کتھا easy ہو جاتا ہے اور یہ a dot b اب اندر جتنی برزی چیزیں لیکن کیا ہو رہا ہے باہر a ضرب کر رہا ہے اندر جمع نفی ہو رہا ہے تو پھر یہ distributive پھر دوبارہ ہو گیا لیکن شروع میں چونکہ ضرب ہے آئی ہے تو اس ریزلٹ نکلتا یہ جو علامت ہوتی ہے ہمیں کیا بتا رہی ہوتی ہے کہ جو پچھلی بات ہوئی ہے اس سے کیا ریزلٹ آگے بنائے تو یہ آگے اس کا ریزلٹ ہے اور ریزلٹ یہ ہے کہ 0 چھوٹا ہوگا 1 سے لیکن یہ کیسے بنائے اب دیکھیں minus 3 کی جگہ پہ 0 آیا تو کیسے ہوا ہوگا کہ ادھر plus 3 کیا ہوگا ہم نے minus 3 کے ساتھ بھی plus 3 کر لیا ادھر بھی plus 3 کر لیا تو یہ پھر پلس کرا رہے ہیں تو یہ additive property ہے نا پلس کر کے یہ چیز آئی ہے ایسے یاد رکھنا ہے اگلی والی دیکھیں minus 5 چھوٹا ہے minus 4 سے implies that 20 is greater than 16 ظاہر آپ یہ plus والوں میں انٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اگر چھوٹا شوکر آ رہے ہوں تو ادھر بڑا شوکر آتے کیونکہ منفی سے جوہ میں چلا گیا بہرحال کام وہی ہے کہ minus 5 سے 20 کیسے بنائے ہم نے ملٹیپلائے تو ملٹیپلیکیشن پروپرٹی صحیح ہے ایسے بس یاد رکھنا ہے 1 is greater than minus 5 اور اس سے imply ہوا کہ minus 3 is greater than minus 5 یہاں پہ بھی ہم جمع کرا رہے ہیں 1 سے minus 3 کیسے بنا ہے minus 4 جمع کرا آیا ہوگا دونوں طرف کیونکہ minus 4 کریں 1 minus 4 minus 3 بنتا minus 1 minus 4 minus 5 بن جاتا ہے یہ additive a is less than 0 implies that minus a is greater than a سے minus a کیسے ہوا ہے کہ minus 1 سے ضرب دلا دی ہے multiplicative a greater than b ہے تو اس 1 over a اور 1 over b ہو گیا تو اس کو over ملائے ہیں تو یہ الٹانے والا بھی multiplication کے اندر جاتا ہے over میں لے گئے ہیں اس a is greater than b اور پھر وہ دونوں طرف minus آگیا تو مطلب دونوں طرف minus سے ضرب دلائی ہے تو پھر multiplication ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہو جاتا question number 4 جو ہے یہ کئی دفعہ short question میں 4 5 آگے جو بھی ہیں سوال ان میں سے short سوال بن جاتا ہے کہ prove the following rules of addition ان کو prove کرنا ہے یہ side is equal to یہ side ویسے تو عام routine میں بڑا آسان ہے جیسے ہم اس والی side کا لے لیں لیں تو بڑے آرام سے یہ آجاتا ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اپنی جو اوپر properties پڑی ہیں ان کے لحاظ سے ثبوت کرنا ہے تو یہ a over c اور b over c کو ہم left hand side کہ تو ہم یہ لیں گے اور آگے دیکھیں کیا کریں گے اب steps کیسے بننے ہے یہ دھیان رکھنا ہے a کو دونوں رقموں کے پاس ہے تو اس کو آپ combine الیدہ کر سکتے ہیں اور combine الیدہ کر کے جب یہ shape بنے گی تو a plus b الیدہ اور one over c الیدہ اور یہ شکل نظر آ رہی ہے یہ distributive line left اور right والا distributive line تو اس کے آگے لکھ دیں distributive property لگ رہی ہے طرح اس کو ہو کے آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے کیا property لگ ہے اور اس طرح سے کر کے اور یہ چونکہ ساتھ multiply ہو رہا ہے تو اب اس کے over میں لکھ سکتے ہیں تو بس یہ ہے کہ کھینج تان کے تھوڑا سا بڑھا کرنا ہوتا ہے اور اس کو شوق رہنا ہوتا کہ ہو جائے سیکنڈ والا پارٹ دیکھیں اس میں بھی a over b c over d ہے اور ادھر ظاہر ہے اس کا lcm ہی ہے اس کے دوسری طرف a d b c over b d تو ظاہر ہے اس سائیڈ کو لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو لے کے تو ہم نے چلنا ہے اور اس کو یہ سائیڈ جو پروف کروانی ہے اب دیکھیں طریقہ کار کیا ہے ڈوٹ کا یا لوجک کیا ہم بنائیں گے a over b ہے نا تو ہم اس کے ساتھ ڈاٹ ون لگا ہوں ہمیں پتہ ہے کہ اگر کسی چیز کو ضرب دلاتے ہیں تو فرق تو پڑھتا نہیں ہے تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں ڈاٹ ون اور c over d کے ساتھ بھی ڈاٹ ون لکھ سکتے ہیں اور ڈاٹ ون جو ہے ضرب دل آرہ ہے اس طرح سے تو یہ ملٹی اسی طرح یہ جو ون ہے اس کے ساتھ ہم یہ بنا دیں گے بی انٹو ون 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 بی کیونکہ ہمیں سی کے ساتھ بی چاہیے دیکھے نا بی کے ساتھ سی یہ چیز تو اس لیے ادھر ڈی کا اضافہ کر رہے ہیں یہ سٹیپ آپ نے یاد رکھنا ہے اب کیا ہوگا تو جب یہ لکھیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہمارا یہ والا جو پارٹ ہے نا یہ سی بی یہ تھوڑا الٹا ہے کیونکہ ہمارا جو ریزلٹ ہے ہمیں بی سی چاہیے تو بی ادھر ہو سی ادھر ہو تو ہم کر سکتے ہیں کس پرابٹی کے لحاظ سے کمیوٹیٹی پرابٹی جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے کہ اے بی ہو تو بی اے کے برابر ہوتا ہے یہ دو آپس میں برابر ہوتی چیزیں تو سی بی اور بی سی آپس برابر ہوں گے تو ہم سی بی کی جگہ پر بی سی لگا لیں گے اگلے سٹیپ کے اندر اب وہ سیدھا اور ساتھ ڈاٹ لگا کے اوور والی جو چیز ہے ون اوور بی دی ایسے کر لکھیں گے پھر اسی طرح یہ بی سی ہے سی لکھیں گے ڈاٹ لگا کے اوور والا جو ہے ون اوور بی دی ایسے کر کے لکھیں گے اور پھر اس میں پھر کامن لیں گے جیسے وہ پچھلے پارٹ میں کیا تھا بی ڈی کامن لیا تو ای ڈی پلس بی سی کٹھا ہو گیا اور اب یہ شکل بنی ہے تو اب اس کے اوور میں لکھیں گے تو پھر ہم کہیں گے رائٹ ہائیڈ سائیڈ کے براہ پر ہے لیکن یہ شارٹ میں آنے کے چانسز بھی ہوتے ہیں ان کے question number 5 دیکھیں یہ تھوڑا سا آسان لگے گا یہ سائیڈ ہے اور ایکول ٹو ہم نے اس کے لانا ہے یہ تقریباً جو پارٹ ہم نے کیا ہے اس کی طرح ہی ہے دیکھیں دیکھیں دو رکھ دونوں کے ساتھ ڈاٹ ون لگا لیا پھر وہ اپساد بتا بھی دیا کہ ملٹیپلیکیٹی ایڈنٹیٹی لگائی ہے تو 1 کو پھر 3 کیوں کر رہے ہیں کیونکہ جو ریزلٹ ہے 7 کی جگہ پہ منس 21 آیا ہوا 21 تو سات سے 21 کیسے بنے گا سات تین بار 21 ٹھیک ہے اور پانچ سے دس کیسے بنے گا کر یہ شکل بنا لیں پھر اوپر والا اوپر والے سے ضرب نیچے والے سے ضرب دلائیں ٹھیک ہے اس میں بھی یہ چیز چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو 21 آور 36 10 آور 36 اب نیچے والی چیز ہو گئی نا برابر تو ان کو پھر وہ ہی ڈارڈ بنا کے لگا آکے لیدہ لیدہ کرتے بلکل پچھلے سوال کی طرح ٹھیک ہے تو لیدہ کر دیئے تو ان کو کامل بھی لے لیئے جب کامل لے لیا تو یہ جو شکل بنی ہے یہ پھر ڈسٹریبیوٹی پرپرٹی ہے تو یہ ساتھ ضرور لکھ لیں کہ ڈسٹریبیوٹی پرپرٹی ہے آجاتا ہے لیکن ہمیں اس کے ہر سٹیپ سمجھا کرنا ہے پرپرٹی کے حساب سے کرنا تو دیکھیں یہ ہم نے لکھا اس کو پہلے اور اب کیا کر رہے ہے جو اوور والا فور ہے اس کو لیدہ کر دیا اور اوور والا فور جب لیدہ کریں گے تو ظاہر پھر وہ دسٹریبیوٹی پرپرٹی بن رہی ہوگی تو یہ ون ور فور ہم نے لیدہ کر دیا اب ظاہر اس کو ضرر دلائی جا سکتی ہے ون ور فور انٹو یہ والا فور اور ون ور فور انٹو سکسٹین ایکس تو اگلا سٹیپ ہمارا یہ والا بن جائے گا کہ ون ور فور دونوں کے ساتھ آجائے فور کے ساتھ بھی سولہ ایکس کے ساتھ اب کیا ہے کہ یہ جو اگلا سٹیپ اس نے بنایا ہے اس میں ایک چیز وہ miss کر گیا کیونکہ یہ جو فور ہے اور یہ جو فور ہے کٹ جائے گا تو کٹی جانا ہے تو کٹ کے ون آنا ہے تو یہ جو ون ہے اس نے یہاں لکھا نہیں ہے اور یہ جو اگلی چیز ہے اب یہ یہاں پہ انورس بھی بنا نہیں ہے یہاں انورس زبردستی بنائیں گے تو یہ جو بانوور فور ہے دیکھیں ہم نے یہ لکھا سولہ جو ہے وہ فور انٹو فور ہوتا تو ایک فور علیدہ کر دیں ایک فور ایک ساتھ رکھیں یہ جو پچھلا پارٹ تھا اس کا ون یہ لکھ کے ساتھ یہاں پلس لکھیں تو یہ ہوگا ون پلس انٹو یہ سارا پروسس جو بھی ہو رہا ہے کیونکہ یہ سارا پروسس اس والی چیز کا ہو رہا ہے تو اس والے پارٹ کا ون تو آنا تھا ساتھ تو وہ بھی ساتھ لکھ دیا اب یہ ون دیکھیں یہ آگیا آگیا پلس ان ساروں کو ملا کے یہ والا ون بن گیا اور یہ ساتھ فور ایکس آگیا ٹھیک ہے تو ون پلس ون انٹو فور ایکس اور فور ایکس کے ساتھ ون کو ضرب دیں گے تو پھر فور ایکس ہی آنا تو ون پلس فور ایکس اور ظاہر ہے کہ یہ ملٹیپلیکیٹیو انورسیز ہی ہیں انورسیز ہی تھے ایک دوسرے کے تو وہ ساتھ ساتھ آپ لکھتے جائیں اور انٹ پہ چونکہ ہم نے اس ون کو چھوڑا ہے تو یہ کیوں چھوڑا ہے کیونکہ وہ ایڈنٹیٹی تھی ملٹیپلیکیٹیو ایڈنٹیٹی تھی تو ایسے چھوڑا جا سکتا اس کو تو یہ والا پارٹ بھی ہو گیا سیکنڈ پارٹ اس کا دیکھ لیں اوپر بھی اوور بنا ہو ہے نیچے بھی اوور بنا ہو ہے تو اس کو ہم ظاہرہ پہلے لکھیں گے اور اس کے ساتھ بھی وہی کام کریں گے ڈاڈ ون لگائیں گے ڈاڈ ون لگانے کا فائدہ کیا ہوگا کہ دیکھیں اب جو ون ہم نے بنایا نا یہ والا اس میں ہم کون سی رقم لگائیں گے جو ان کا LCM بنتی ہے فور فائیوز کتنا ہوتا 20 تو اس ون کی جگہ پہ ہم 20 انٹو ون اوور 20 لے لیں گے کیونکہ اس 20 کو اندر جب لے کے جائیں گے تو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اور ظاہر حساب لکھیں ملٹیپلیکیٹیو انورس ہیں یہ ایک دوسرے کے تو یہ اوپر والا 20 اوپر والی چیزوں کے پاس چلا جائے گا اوپر والا 20 ان کے پاس چلا جائے گا یہ دیکھیں اگلا سٹیپ یہ بن گیا اوپر نیچے دونوں کے پاس 20 20 آگیا اب کیا ہے کہ یہ 20 بن رہی ہے 20 انتر جا سکتا سب کے پاس ٹھیک ہے تو 1 4 into 20 1 5 into 20 یہ دیکھیں وہ یہ والا سٹیپ بنے گا اسی طرح نیچے بھی ہم نے یہی کام کرنا ہے کہ دونوں کے پاس 20 چلا جائے گا اب 20 گیا ہے تو direct کٹوانا نہیں ہے ان کے inverses بنوانے ہے ادھر چار ہے نا تو اس میں سے چار لیں ادھارا ٹھیک ہے تو 4 اس کے ساتھ رکھیں اور 4 5 20 ہوتا ہے تو 5 کو لائدہ کر دیں یہ دیکھیں اسی طرح یہاں 5 ہے تو 5 چاہیے ہمیں تو 5 ہم نے لکھ لیا لیکن 5 4 20 ہے تو 4 باہر لکھ لیا یہی process نیچے کریں اب یہ inverses 1 1 ہو جائیں سارے 5 minus 4 رہ جانا یہ دیکھیں یہ step آجے گا اور ظاہر اب ان کو پلس minus کرا سکتے ہیں 5 اور 4 9 ہو گیا 5 میں سے 4 1 ہو گیا 9 1 is equal to 9 تو یہ ہم اس کو آنسر دیں گے تھرڈ پارٹ ہے تقریبا last والا ہے اور یہ دیکھیں exact وہی شکل ہے جو اوپر ہم نے سوال کی ہے تو definitely بالکل اسی طرح سے چلنا ہے دیکھیں پہلے ہم نے پہلے step میں 1 لکھنا ہے dot 1 جیسے اوپر کیا تھا اب again اس کی جگہ کون سی رقم لگانی ہے جو ان کے LCM ہے LCM کیا ہے B اور D BD ہے نا پس multiply OK B اور B کو لیدہ کرنا ہے دی اور D کو لیدہ کرنا ہے کیونکہ انورسیز ہیں تو دیکھیں وہ اگلا step بنائیں گے یہ دیکھیں 1 نوبر B کے ساتھ B 1 نوبر D کے ساتھ D ایسے انورسیز بنا لیں گے اور وہ ہتم ہو جائیں گے بریکٹن شریکٹن لگائی ہیں تاکہ وہ لیدہ لیدہ ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ بھی 1 ہو جائے گا اس نے بھی 1 ہو جانا ہے اس نے بھی 1 ہو جانا ہے اس 1 اور B again چونکہ over شور ہے تو over جب بھی آنا ہے تو ہمیں LCM کی طرف جانا ہے تو again وہ ہی steps بننے ہیں dot 1 لگایا LCM کیا بنتا A اور B تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے اس dot 1 کی جگہ پھر اگلے step میں A B A B B کرنا ہے پھر وہ A B اوپر چلا گیا A B نیچے آ گیا A B سب کو دے دیا ٹھیک ہے نا یہ step A B سب کے پاس جا رہا ہے پھر وہ inverses ہی کر دیں گے 1 over B کے ساتھ B کر دیں گے دیکھیں دو inverses بن رہے کوئی بات نہیں اس نے دونوں مل کے بن ون ہو جانے نا تو ادھر بھی وان نیدھر بھی وان تو یہ شکل بنے گی تو B minus A over AB minus 1 تو یہ شکل بن جائے گی تو یہ ہو گیا لوگ میں کوشش کی سمجھانے کی تو یہ اصل میں تھوڑے سے بھولی چیز ہیں لیکن بارحال ٹرائی کریں انشاءاللہ clear ہو جائے گا اوکے پھر بچوں اللہ حفیظ